نمسکر دوست اور ایک وارفٹ سے آپ کا سواگت ہے اس اس مارکٹ نیوز میں اور بات کریں گے اس ویڈیو میں یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس ویس بینک کی کنڈیسن ایسی آگئی ہے اور ٹرننگ پوائنٹ ایس آگیا کہ اس ویڈیو کے مادیم سے آپ اس میں سمجھ پائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں بتا دوں کیس بینک میں یہاں جو آج کے اپنے انٹرڈے کے ٹارگٹ ہیں وہ بھی یہاں پہ ہٹ ہوئے ہیں اور اس کے لاؤں جو پوزیشنلی جو ٹارگٹ ہیں واپس اس نے پوزیشنلی ٹارگٹ جو اس نے دے رکھتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ہٹ ہوئے ہیں لیکن اب جو ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے یہ آپ کو یہاں میں بھی بتانا ضرورا ہے کہ یہاں پہ اس بینک میں ایس سب سے پہلے انٹرڈکی لیول ایت لے role folز یہ ایک سو觉得 ایک سو پیٹالیس تک ہے اپنے ٹارگٹ پیٹ تھی تو ایک سب بھی علیہ وس ㅋㅋㅋ تک کڑھ یہاں پہ شوق یہ ہے چیک ہے ٹھیک ایک سو بھی آلیس اور ایک سو اللہ ایک توCar ise بھی دید. ایس بنگ نہیں جا پایا اور نیچے بھی اس نے ایک سو انتالیس ایک سو پی تیس تک کا ٹارگٹ ہے وہاں سے ایک سو پی تیس نے باؤنس بیک کیا تھا اور اوپر کی سائیڈ میں نے آپ کو بتایا تھے کہ یہاں پر اسی یہ باؤنس بیک لے کے ایک سو بیانلیس ایک سو پی تیس تک جا سکتا ہے اور تیسرا ٹارگٹ ہوگا پھر اپنے ایک سو کیونکو لیکن اس نے دو ٹارگٹ جکھائی اور وہاں سے ہواپر سے لوٹ چکا ہے چلی یہ تو جو اس کا تک تھا کیا کیا نہیں کیا لیکن بات یہاں پہ ٹرننگ پونٹ کی ٹرننگ پونٹ یہاں پہ یا سبینک کا آ چکا ہے اس بینک میں یہاں دیان دیں گی اس بینک نے یہاں بنایا ڈبل بوٹم ٹھیک ہے یہاں بنیا ہے ڈبل بوٹم جو آپ کو میں پہ پوئنٹر سے بھی بتا دیتا ہوں اور اسے بھی یہاں پہ لائن سے بھی بتا دیتا ہوں میں پوئنٹر اور تو یس بنک کا یہ دیکھ رہا ہے اس نے یہاں ایک دبل بوٹم بنایا ہے اور دبل بوٹم سے ابھی اس نے ایک کہنا ایک پیسہ بھی اس نے بریک نہیں کیا تو دبل بوٹم کی دو کنڈیسن ہوتی ہے دوستو اگر دبل بوٹم یہ نیچے کی سائیڈ میں بریک ہوتا ہے دونوں آپ دھیان سے سننا نیچے کی سائیڈ میں بریک ہوتا ہے تو جبردست طرقے سے گراہ اڑاتی ہے اور اوپر کی سائیڈ میں یہ باؤنس لینے لگ جاتا ہے اور اس کے پشاعت اس میں اچھی کاسی باؤنس دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کو اوپر کی سائیڈ میں دبل فائدہ یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے دبل بوٹم جب نیچے کی سائیڈ بنتا ہے اور اس میں جو باؤنس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اوپ سائیڈ میں جو دبل پروپٹ ملتا ہے اور دبل بوٹم جب یہاں پہ بنتا ہے اور نیچے کی سائیڈ بریک رہے گا تو یہاں پہ جو اس کا جو مومنٹ ہوگا وہ ایک ایک بڑا مومنٹ ہوگی وہاں پہ اس میں جو گراؤٹ ہوگی وہ گراؤٹ یہاں پہ ایک بار یہاں پہ فائدہ اٹھانے کو دیکھنے کو ملتا ہے ڈابل ووٹم کا فائدہ یہ ہوتا ہے یاس بینک یہاں پہ اپنے پچھلا جو لو بنائید باؤن بھی کر لو اور آج پھر واپس یہ گھوم کے یہاں سے گھومتار یہاں پہ یہ لگ بل بے ایک ستان پہ گئی تھا اور وہاں پہ پھر آج باؤن بھی کے لوگ سے صرف پانچ دس پیسے ہی اوپر جا کے اس نے یہاں سے باؤن بھی واپس لے لیا کہیں کہ یہ دابل ووٹم یہاں پہ پچھلی بار آیا تھا وہاں آج آکر واپس یہاں سے لگ بل لگ تین چار روپی اوپر آ چکا ہے اور اس نے ایک دابل ووٹم یہاں پہ بنا لیا ہے اگر یاس بینک یہاں سے گرتا ہے یاس بینک اگر یہاں سے گرتا ہے پہلے گراؤٹ کے بتا دیتا ہوں بعد بھی اپن بائنگ کے بات کریں گے ٹھیک ہے تو ترننگ پونٹ آ چکا ہے یاس بینک یہاں سے گرتا ہے تو ہم اس کو وہاں اف سیڈ میں لیتا ہوں ہاں یاس بینک یہاں سے گرتا ہے تو یاس بینک کا جو دابل ووٹم بنا ہے اور اس کا جو یوں آکار آیا ہے اس یوں آکار کا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو ستاون سے اور لگ بگ لگ بگ ایک سو بتیس ٹھیک ہے تو لگ بگ لگ بگ یہ ہو چکا ہے ایک یہ پچیس روپے کا مومنٹ ٹھیک ہے پچیس روپے کا مومنٹ یعنی کی ڈاؤن سائیڈ میں یہ پچیس روپے کا مومنٹ دکھا سکتا ہے لیکن یہاں پہ سوچنے والے بات یہ ہے کہ ایک سو بیس پوائنٹ بیس کا ایک کہنا بہت ہی سٹرونگ یہ ایک سپورٹ ہے جو سٹرونگ سپورٹ ہے لیکن یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا ٹوٹ بھی سکتا ہے لیکن یہ ایک اس کو اپنے سٹرونگ سپورٹ کہیں گے کیونکہ یہ آئی ایس بینک کا جو باؤن بی کا یہ لو ہے اور دو جار نو نو کا یہ سٹرونگ سپورٹ دو جار نو کے بعد یہ ایسا بینک ایک سو بیس پوائنٹ بیس کے نیجے کبھی نہیں آیا ہے اس لئے اپنے اس کو اسٹرونگ سپورٹ کے روپ میں لیں گے یہ دکھو ٹوٹنے میں کبھی لائف ٹائم ہی نہیں ٹھیک ہے ایسا کنڈیسن ہی ہو سکتی ہے تو لیکن یہاں اگر یہ ٹوٹتا ہے تو اس بینک یہاں سے دکھو سب سے پہلے میں اس کا جو اس بینک یہ بریک ہوتا ہے تو اس کا جو ٹارگٹ ہے ڈبل بوٹ کا جو کنڈیسن ہوتی ہے ٹارگٹ کیا ہوتے ہیں یہ پتچیس روپے کا مومنٹ ہے یہ یوں آکار جو پتیس روپے کا مومنٹ ہے تو پچیس روپے کا مومنٹ ایک سو بتیس روپن دیں گے تو لگ بگ لگ ایک سو سات روپے آ رہا ہے تو ایک سو سات پوائنٹ اپنے پچاس پیسے ٹارگٹ لے کے چل سکتے ہیں لیکن ایک سو سات پوائنٹ پچاس کے پہلے اپنے یہ بھی بات دھیان رکھیں کہ ایک سو بیس پوائنٹ بیس کا سٹرونگ سپورٹ یہ بریک نہیں ہوگا تو ایک سو سات پوائنٹ سات کا ٹارگٹ نہیں ملے گا اور یہ سپنگ یہیں سے لوٹ سکتا ہے یہ بریک نہیں ہوگا یہ انٹرادے میں بھلے بریک ہو جائے لیکن کلوجنگ آپ سے ایک سو بیس پوائنٹ بیس کے اوپر آ جاتی ہے تو یہ ابھی تک یہ سپورٹ بریک نہیں ہوگا چلی یہ تو دیکھو بات یہ درانے والی بات نہیں ہے یہ ہے یہ کہانی ہوگی اس اس ڈبل بوٹم بوٹم کو بریک کرنے کے بعد چلی اس ڈبل بوٹم بوٹم کا نیگٹیو ایفیکٹ آپ کو میں نے بتایا ہے لیکن اس کا ایفیکٹ آپ سنیئے اگر ڈبل بوٹم بریک نہیں ہوتا ہے ایک کہنا جبردست طریقے سے پیسہ بنا کے دیتا اف سائیڈ میں یہاں بریک نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ سمجھ لیجئے کی ڈبل بوٹم جو سوٹ ٹرم ہے جو چھوٹا سا رسک بلکل چھوٹا سا رسک لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں 131 روپے کا دھیان دیں گے 131 بلکل چھوٹا سا رسک ہے 131 روپے کا اس ٹرم لگا کر اور اس میں جو ٹارگیٹ نکل کے آئیں ٹرم اور دوسرا ٹارگیٹ جو نکل آئے گا اس چون روپے اور یہ بائی دفعہ اس نے ایک سو ستاون پوائنٹ پچاس کو بریک کر گیا ایک سو ستاون پوائنٹ پچاس کو بریک بریک کر گیا تو یہ ہاں سے پھر یہ جو دبل بوٹم تار اس کا یوں آکار کا یوں آئی روپے کور کیا ہے تو یہاں سے پچیس روپے کی مومنٹ اور آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے ایک سو ستاون کے بعد میں پچیس روپے کی مومنٹ اور آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹھ جائیں اور بینہ سوچے سن بیٹھ جائیں سیل میں بیٹھے تو اس کا انتظار کریں سیل میں بیٹھے تو دبل بوٹم کا بریک آؤٹ کا انتظار کریں جب یہ ایک سو اکتیس کو بریک آؤٹ کرے تو آپ اس میں سیل کی پوزیسن بنا سکتے ہیں اور اس ٹوپ لوس بیس پوائنٹ پچاس ایک سو لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سو بیس پون بیس کھڑا ہے اگر بیس پون بیس کے نیچے آتی تو آپ 107 روپی تک دیکھ نیچے مل سکتے ہیں یہ سب بریک آؤٹ ہونے بات کی بات ہے ایس نہیں کہ میں نیچے سیل بنا بنا ہے لیکن اس ٹوپلوس بنت ہے 131 روپی کا اس ٹوپلوس بنت ہے ٹھیک ہے تو یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ نیچے بریک کرے گا مجھے بھی پتہ نہیں یہ اوپر جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ رسک کی ہے اگر یہ 131 بریک نہیں کرتا یہ یہ 141 154 اور اس کے بعد میں اگر 177 پھون 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 بریک ہوتا تو یہ آپ کو 145 تک تک تارگ اس منگ آپ کو دیکھا سکتا ہے ساری کارنے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہاں پر ایک دم نیوٹرل ہے اور جو وزر کی سلا لکھی اس میں آپ کی پوزیسن منا سکتے ہیں 131 روپے کا 131 break ہوتا تو آپ سیل کی پوزیسن بنا سکتے ہیں وپس پھر جا 133 روپے سکتے ہیں روپے اور تارگیٹ کا ویٹ کر سکتے ہیں 125 20 50 اس کے بعد 107 روپے تک تارگیٹ مل سکتا ہے لیکن 120 20 break ہوگا تو 107 روپے ملے گا نہیں تو نہیں ملے 107 50 ٹھیک ہے یہ سب کہان یہ breakout ہونے کے پشت اور یہ اوپر کے کانے بھی ہے یعنی اور 90% کی ایک روشی ہے اور یہ سب بریک نہیں کرتا یہ سب بریک نہیں کرے اس بریک بنا لیا تو اچھی مومنٹ دکھا سکتا 141 154 اس کے بعد 50 کو بریک کرے اس بریک تارگیٹ آپ کو دکھا سکتا ہے ڈوکی دوستو ملتا ہوں نیکس بیوڈیو میں اس بیوڈیو بنا میں بھی گرا اٹھ آئی ہے اور اپنے تارگیٹ تھے ساٹھ روپے تک مل چکی تھے اس کے بعد میں یہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا اس تارگیٹ ہوں ملتا ہوں دوستو پیشت جو کے ویڈیو میں بائی بائی بیوڈیو